دوستو پندرہ اپریل چودہ سب بانوے لینارڈو ڈاوینچی کی پیدائش کا دن اور دو مئی پندرہ سو انیس تک وہ دنیا میں رہا یہ سال آپ نے ذہن میں رکھنے ہے کیونکہ اس تاریخ سے آپ کو آگے کی کہانی سمجھ آئے گی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے پاکستان کے سب سے بڑے سائنٹیفک چینل ایف ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں دوستو لینارڈو ڈاوینچی نے اپنا زیادہ تر وقت نیچر کو سمجھنے میں گزارا تھا وہ اپنے والدین کی شادی کے بغیر ہی پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے سوسائٹی میں اسے کبھی بھی پرسٹیجیس اکیڈمی میں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی ایک ایسا نوجوان جو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا انیس برس کی عمر تک وہ کئی شہروں اور دیہات کا سفر کر چکا تھا وہ نیچر کی ہر شے کو سٹڈی کرتا مثلا پتھروں کو پہاڑوں کو بہتے پانی کو نیچر میں اس کی دلچسپی کا کوئی سانی نہیں تھا اس نے اپنی تحریروں میں ایک غار کی دریافت کا ذکر کیا جس کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس نے چودہ سو اسی کے آس پاس اس غار کے متعلق لکھا تھا اور اس نے یہ ذکر اپنی کتاب کودیکس لسسٹر میں کیا تھا یہ کتاب کوئی عام کتاب نہیں بلکہ بہت ہی پرسرار اور حیرت انگیز علوم سے بھری پڑی ہے اگر میں اس کتاب پر ہی بات کروں تو ایک الگ ویڈیو بن جائے بدقسمتی سے اس غار کی جگہ آج تک نامعلوم ہے لیکن اس غار میں ایسا کیا خاص ہے لیونارڈو اپنی زندگی میں دو سال کے لیے کہیں غائب ہو چکا تھا اور سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ وہ اسی غار میں لاپتہ ہو گیا تھا جس کا ذکر اس نے اپنی کتاب میں کیا وہ غار کوئی عام سی چھپنے کی جگہ نہیں تھی بلکہ کسی اور دنیا کا پورٹل تھا جسے سائنسدان ستاروں کی دنیا کا دروازہ کہتے ہیں جہاں سے وہ فیوچر کی دنیا کو دیکھ کر آیا تھا اس بات میں بہت حد تک سچائی ہے لیونارڈو نے کچھ ایسی تصویریں بنا کر دکھائیں جو مستقبل کی انونشنز تھیں اور میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اس کی زندگی کی ڈیٹس یاد رکھئے گا چودہ سو بانوے سے لے کر پندرہ سو انیس تک جدید ٹیکنالوجی کا کوئی تصور تو بہت دور کی بات ہے بلکہ اگلے چار سان سال تک آج کی دنیا کی جدید ٹیکنالوجی کا کوئی گمان تک نہیں تھا تو لیونارڈو کو آخر ان ایجادات کا علم کیسے ہوا اس نے اپنی پینٹنگز میں روبورٹز، ہیلیکاپٹرز اور جدید ہتھیار بنا کر دکھائے اور یہ سب یہاں تک نہیں رکھا بلکہ جدید مشینیں بھی اپنی کتاب میں بنائیں جو آج اگزسٹ کرتی ہیں اس دور میں اتنا کچھ بنا کر دکھانا کوئی معمولی بات نہیں تھی اور اگر ہم مان لیتے ہیں کہ شاید اس کے دماغ میں ایسی ایجادات آئی ہوں کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس نے ہیلیکاپٹر اور جدید مشینیں ایجاد کی اس کے ذہن میں سب سے پہلے اس کا خیال آیا ہوگا تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں لیکن اس کی پینٹنگز میں چھپی مخلوق کو دیکھ کر یہ بات رد ہو جاتی ہے کہ اس نے اپنے دماغ کی کریٹیوٹی کو پینٹنگز میں اتارا اور سب سے بڑی بات اس نے یو ایف او تک اپنی کتاب میں بنا کر دکھائے ہیں ممکن ہے کہ لیونارڈو نے کسی ایکسٹرا ٹریریسٹریل بینگ کی مدد سے مستقبل کو دیکھا ہو جن کو وہ اپنی پینٹنگز میں چھپا چھپا کر بناتا تھا ذرا اس پینٹنگ کو دیکھئے اس پینٹنگ کے پیچھے ایک کہانی ہے عیسائی عقیدے کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام کو بتایا تھا کہ نعوذ باللہ آپ نے خدا کے بیٹے کو جنم دیا ہے اور لیونارڈو اس تصویر کے ذریعے بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایک فرشتہ میری ماں کے پاس بھی آیا تھا جس نے میری پیدائش کی خوشخبری دی اور بتایا کہ میں انسانوں کے لیے ایک تحفہ ہوں سائنسدان سمجھتے ہیں کہ لیونارڈو کے پیچھے کوئی بہت طاقتور ایکسٹرا ٹریسٹریل مخلوق تھی یعنی ایلینس جو اس پر یہ ایڈوانس علم ٹرانسفر کرتے تھے اور غیر زمینی مخلوقات نے ایڈوانس ٹیکنالوجیکل علم انسانی نسل کو پہنچانے کے لیے اسے خاص طور پر چنا تھا لیونارڈو کی زندگی کے آخری سولہ سال سب سے زیادہ اہم ہیں جس میں اس نے ایک پورٹریٹ بنایا جسے دم مونالیزا کہا جاتا ہے پندرہ سو تین اٹلی میں لیونارڈو نے اس پورٹریٹ پر کام شروع کیا تھا یہ ایک سمپل سا پورٹریٹ نہیں ہے بلکہ اس میں ڈائمنشنز اور مسٹریز چھپی ہوئی ہیں جو آج تک ان ایکسپلینڈ ہیں اس پورٹریٹ پر کام کرنے والے شان روبرٹس جو آرٹ ہسٹری کے پروفیسر اور پی ایچ ڈی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مونالیزا کی سمائل کو صرف ایک عام سی مسکرہت نہ سمجھیں لیونارڈو اپنی پینٹنگز میں ایک ٹیکنیک استعمال کرتا تھا جسے میرر رائٹنگ کہا جاتا ہے اور یہ میرر رائٹنگ کیسے کام کرتی ہے آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گا دوستو لیونارڈو میرر ریفلیکشنز کے ذریعے ایک ان ناؤن ڈائمنشن کو پینٹنگز میں اتارتا تھا نورثیسٹن یونیورسٹی کے گرافک ڈیزائنر ٹرینس میسن کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے لیونارڈو کے آرٹ ورک سے ہیڈن میسیجز کو ڈی کوڈ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لیونارڈو انسانی آنکھ کے فنکشنز کو بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا اسے پتا تھا کہ کس طرح ریفلیکشنز ریفریکشنز اور آپٹیکس انسانی آنکھ میں کام کرتے ہیں خاص طور پر میرر ریفلیکشنز انسانی آنکھ پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں جب ہی وہ اپنی پینٹنگز میں خفیہ چیزیں چھپا سکتا تھا اور اس میرر رائٹنگ ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے لیونارڈو کے خفیہ پیغامات کو ڈی کوڈ کیا گیا اگر اس پینٹنگ کو ڈوپلیکیٹ کر کے ایک ساتھ جوڑ دیں تو ایک ہیلمٹ شیپڈ مخلوق نظر آنے لگتی ہے یہی میرر رائٹنگ ٹیکنیک ہے جس کو استعمال کر کے وہ چھپی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور بلکل اسی طرح کی مخلوق یا ایلین لیونارڈو کی دوسری مشہور پینٹنگ میں بھی دیکھی گئی ہیں جس کا نام ہے ورجن ان چائلڈ ویڈ سینٹ این ٹرنس میسن نے اس تصویر کو بھی ڈوپلیکیٹ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے کمبائن کیا تو کچھ ایسی مخلوق سامنے آئی جو ایک بچے کو اپنے اندر سایا دے رہی ہے اور یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ لیونارڈو خود ہے جس کو دیکھ کر میں تو خوفزدہ ہو گیا تھا اور یقیناً آپ بھی خوفزدہ ہو گئے ہوں گے ان فیکٹ یہ گرافک ڈیزائنر کہتے ہیں کہ وہ خود بھی کافی خوفزدہ ہو گئے تھے اور وہ سمجھتے ہیں کہ لیونارڈو کا دوسری دنیا کی مخلوقات سے بہت گہرا تعلق تھا یہ تو صرف شروعات ہے دوستو اکسٹھ سال کے عمر میں لیونارڈو اپنا ایک پوٹریٹ مکمل کرتا ہے جس میں ایک انڈروجنس فگر ہے یعنی آدھا میل اور آدھا فی میل اس تصویر میں یہ آدھا میل اور آدھی فی میل اپنی انگلی سے اوپر کی طرف اشارہ کر رہی ہے لیکن اس پینٹنگ میں اس سے کہیں زیادہ پرسرار چیز پوشیدہ ہے ماہرین کے مطابق کینڈل لائٹ کی روشنی پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ نظر نہیں آتا اور جیسے ہی کینڈل لائٹ پینٹنگ کو الیومینیٹ کرتی ہے تو آپ کو دونوں میرر پینٹنگز کو کمبائن کرتے ہی ایک خافناک ایکسٹر ٹریسٹریل مخلوق صاف صاف دکھنے لگتی ہے جان دا بوڈیپسٹ اس پینٹنگ کی کیریکٹر کا نام ہے وہ اپنے انگلی سے آسمان پر کسی اور ڈائمنشن کی طرف اشارہ کر رہی ہے اس ڈائمنشن کی طرف جہاں وہ ایلین کی مخلوق رہتی ہے جو پینٹنگ کے بیچ میں نظر آ رہی ہے اور وہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ مخلوق اس دنیا سے ہے جس کو ہم نہیں جانتے ریسرچر جارج نوری کہتے ہیں کہ میرے خیال میں یہ چھپے ہوئے پیغامات اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں تھے بلکہ ہمارے زمانے کے لوگوں کے لیے ہیں وہ اپنے آرٹ ورک کے ذریعے ہمیں دوسری کائناتوں اور دوسری مخلوقات کے وجود کا پیغام دے رہا ہے لیونارڈو ڈیونچی وہ آرٹسٹ ہے جس نے دنیا کو بتایا کہ آرٹ ایک ذریعہ ہے جو عام انسان کو ہائر ڈائمنشنل بینگ سے کنیکٹ کرتا ہے اور یہی وہ ذریعہ ہے جسے قدیم مصری بھی استعمال کرتے تھے اس دنیا میں پھول کو فلاور آف لائف کہتے ہیں کیونکہ پھول کیلکولیٹڈ جیومیٹری کے تحت بنا ہوتا ہے اور یہی جیومیٹری کائنات کی ہر چیز میں اپلائی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے مثلا گیلیکسیز، سٹارز اور یہ سب ایک سینٹرل پاور کے گرد گھومنے پر مجبور ہیں جسے دل لاؤ آف سینٹرل ٹنڈنسی کہتے ہیں اور انسان کے وجود میں بھی یہی لاؤ اپلائی ہوتا نظر آتا ہے شاید آپ میں سے بہت سے لوگ اس کانسپٹ کو جانتے ہوں گے اور یونیورس کے یہ جیومیٹرک سائنس قدیم مصریوں کی عمارتوں میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ کائنات کی بناوٹ اور اس کے بنیادی کانسپٹ سے کس قدر واقف تھے اور یہی جیومیٹری لیونارڈو کی پینٹنگز میں بھی استعمال کی گئی ہے اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ کائنات کو اس حد تک جانتے تھے جس حد تک میں اور آپ نہیں جانتے جب ہی تو وہ ہائر ڈائمنشنز تک رسائی حاصل کر پائے دوستو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تاہر عبید چاندری کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان ملیں گے